تاریخ میں ایسی مثال ہے ہی نہیں کہ ادا کا وقت ابھی آیا ہی نہ ہو اور قضاء کی نیت کر لی جائے یہ تو جرم ہے یعنی قضاء تو یہ ہے کہ بندے نے پوری کوشش کی لیکن وقت کا پتہ نہیں چل سکا نماز قضاء ہو گئی پتہ نہیں چلا تو پھر اب وہ قضاء کر لی جائے وقت گزر گیا ہے لیکن اگر کوئی پہلے ہی ذہن منا کے بیٹھ جائے کہ میں نے کام دوسرا کرنا ہے یہ تین گھنٹے جو نماز کا ٹائم ہے میں یہ نہیں پڑھوں گا میں قضاء کر لوں گا تو اب اس کا کوئی جرم چھوٹا ہے اور پھر یہ روزے کے دن عید پڑھنا اور عید کے دن روزہ رکھنا یہ سوائے قیامت کی نشانیوں کے اور کچھ نہیں یعنی کل تھا روزہ کا دن اس دن عید پڑھی گئی اور آج کئی وزارک کے ہوئے ہیں جو عید کا دن ہے چلو یہ مسلط طبقہ غیروں کا غلام اس سے اتنا افسوس نہیں جتنا مجھے افسوس ممبر و محراب کے وارثوں سے ہے ایک دو نہیں گرے تو با جماعت گرے لیکن آگے جو ایک دروازہ کھولا گیا کہ پھر حملہ کرو گے تو ہم لیٹے ہوئے ہیں یہ جملہ میں قیامت کے دن بھی ان مفتیوں سے پوچھوں گا اور قیامت کے دن بھی ان سہوزادوں سے پوچھوں گا اور قیامت کے دن بھی ان لیڈروں سے پوچھوں گا جنہوں نے یہ جملہ بول کے کہ فیصلہ تو غلط ہے چاند تو تلو نہیں ہوا مگر ہم فتنے سے بچنے کے لیے عید پڑھ رہے ہیں اور روزہ کذا کر لیں کیا فرضِ این ادا کرنا فتنہ ہے کون تمہیں گھروں سے اٹھا کے باہر چوکوں میں کھڑا کر کے کوڑے مارتا کہ چونکہ تم نے روزہ نکلو باہر گھروں سے کیا فتنہ تھا اگر روزہ رکھنے کا اعلان سارے کر دیتے کہ روزہ رکھو روزہ رکھنا فتنہ کیا عید الفتر اگلے دن آج کی دن مسجد میں پڑھانا پڑھنا یہ فتنہ ہے میرے نزدیک تو اس جملے کی مجھے کوئی تعویل نظر نہیں آ رہے یہ اس جرم سے بڑا جرم ہے اور پھر آگے یہ دروازہ کھونا جا رہا ہے مثلا وہ جو غیروں کے علاقار ہیں وہ تو یہ کہیں گے کہ اگر ان کا فرضِ این چھڑائیں تو یہ اتنے امن پسند ہیں کہ فرض چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آگے سٹینڈ کس بات پہ لوگے اگر نمازِ پنجگانہ پہ حملہ ہو گیا اگر نمازِ جمعہ پہ حملہ ہو گیا اگر صلات و سلام پہ حملہ ہو گیا دین کے کسی بھی شعبے پہ حملہ ہو گیا تو حملہ کرنے والے تو انہوں نے تو ریکارڈ میں بنا لیا ہے کہ یہ لوگ فتنے سے بچنے کے لیے فرض بھی جھوڑ دیتے ہیں لہٰذا یہ تو اٹھیں گے نہیں ان کو رگڑو جتنا رگڑنا ہے دین مٹاؤ جتنا مٹا سکتے ہو چونکہ ان کی پالیسی تو یکے بعد دیگرے بول کے سامنے آگئی کہ یا تو کہتے کہ ہمارے مزدیک یہ فیصلہ صحیح ہو گیا ہے تو پھر نفس العمر میں غلط تھا تو فیصلہ کے لحاظ سے بات ہوتی کہ یہ تم نے غلط کو صحیح مانا غلط کو غلط بھی مانا اور پھر کس کے پاس ہی تھالٹی ہے کہ وہ چھٹی دے روزے کی اور پھر کس طرح اس روزے کا بدل کوئی پورا کر سکتا ہے کوئی حاکم وقت کوئی مفتی اسلام کوئی قاضی القضاء کوئی جسٹس چیف جسٹس کوئی لیڈر فرض این کی چھٹی نہیں دے سکتا اتنا بڑا حازمہ ہے ان لوگوں کا جو کروڑوں مسلمانوں کا فرض این ڈکار مار گئے اس کا یہ تکاف لاکھوں کا کروڑوں کا روزہ تراوی ای اور پھر ساتھ دھنکیاں کے اگر کوئی یہ کرے گا تو پکڑا جائے گا ہمارے کئی علماء لاہور گرفتار ہو گئے اس اعلان پر کہ صبح روزہ رکھا جائے گا جب میں نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد یہ عجیب دیس ہم نے لیا تھا کہ جہاں روزہ رکھنے پہ گرفتاری نماز پڑھنے پہ گرفتاری